دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کہاں ہے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہر جگہ نہیں صرف عرص پہ موجود ہے یہاں پر میں اپنی دلیل دوں گا اور وہ بھی کہاں سے بخاری شریف سے کیوں؟ اس لیے کہ کچھ حضرات بخاری بخاری رٹ لگاتے رہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں بخاری کا نام لے کر میں بلکل اسی بخاری شریف سے صحیح سند کے ساتھ جو حدیث مروی ہے کیونکہ بخاری میں ہر حدیث صحیح ہوتی ہے اسی بخاری سے ان کو دلیل پیش کر رہا ہوں اللہ کہاں ہے؟ اور ایسی دلیل ہے کہ بات بلکل واضح ہو جائے گی بات بلکل کھل کر سامنے آ جائے گی اور اتنی صاف حدیث ہے صریح بلکل صراحتن حدیث میں موجود ہے وہ بھی بخاری کی حدیث میں حدیث لیجئے گا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بخاری شریف میں حدیث نمبر 4205 کھولیے گا اس کے علاوہ اور بھی بخاری شریف میں کچھ مقامات پر یہی حدیث الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ موجود ہے حدیث یہ ہے کہ لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ اصل میں پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب خیبر کے لیے نکلے تھے خیبر کے لیے جب جہاد کے لیے نکلے ہیں تو راستے پہ جا رہے تھے تو ایک وادی کی طرف سے ان کا گزرنا ہوا تو کسی اونچی جگہ پہ جب چڑھنے لگے تو صحابہ اکرام جو ہے اپنی آواز کو بلند کرنے لگے تکبیر سے تکبیر جو ہے زور زور سے پڑھنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے بخاری کے حدیث ہے فرفعو اسواتہم بتکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ صحابہ اکرام جو ہے اپنی آواز کو زور زور سے تکبیر کے ذریعہ بلند کرنے لگے تکبیر یہ کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں ہے کہ جب بھی آپ کسی اونچی جگہ پہ چڑھنے لگیں سیڑھی پہ یا کسی اور اونچی جگہ پہ آپ جب چڑھنے لگتے ہیں تو اس وقت آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھیں اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے تو بہرحال پھر آگے آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعو علیہ انفسہم انکم لا تدعون اسمہ ولا غائبا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کے اوپر زیادتی مت کرو اس لیے کہ تم جس کو پکار رہے ہو تم جو پکار رہے ہو تم جس کو تم ایسے کو نہیں پکار رہے ہو حدیث کے الفاظ ہیں تم ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو بہرہ ہو سننے پاتا ہو اور تم ایسے کو نہیں پکار رہے ہو یعنی اللہ کو جو صحابہ اکرام پکار رہے تھے اللہ اللہ یعنی تکبیر کہتے وہ اوپر چڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم جو اللہ کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے وہ کوئی جو ہے کال جی سے کہتے ہیں بہرا بہرا نہیں ہے اور غائب نہیں ہے غائب کس کے مقابلے میں آتا ہے حاضر کے مقابلے میں آتا ہے پھر اللہ کے نبی آگے تشریح کر رہے ہیں دیکھئے انکم تدعون سمیعا قریبا تم جس کو پکار رہے ہو بلا رہے ہو وہ سننے والا ہے اور قریب ہے ابھی بات میری مکمل نہیں ہوئی دیکھئے حدیث آگے کیا کہتی ہے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ کتنی صاف کتنی سریح حدیث اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے اور وہ تمہارے قریب ہے اور وَهُوَ مَعَكُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے صحابہ اکرام ارش پہ تھے کیا اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوگا پوچھئے جو حضرات کہتے ہیں اللہ ارش پہ ہے ان سے پوچھئے کیا اللہ تعالی ارش پہ اگر ہے تو صحابہ اکرام کیا ارش پہ گئے ہوئے تھے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں اللہ جب ارش پہ ہے تو صحابہ بھی ارش پہ ہوں گے تب ہی جو اللہ نے بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہے نہیں صحابہ اکرام دنیا میں موجود ہیں اور اللہ کی رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے قریم ہے سمجھ میں کیا اس سے کیا سمجھ پا رہے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے کوئی اگر یہ کہے گا کہ نہیں یہاں پر قدرت مراد ہے تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حدیث سے تم قدرت اللہ کی قدرت مراد لوگے تو پھر مجھے ایک جواب دے دو کہ کیا صحابہ اکرام اللہ کی قدرت کو پکار رہے تھے پوچھئے ان سے نہیں صحابہ اکرام خود اللہ کو پکار رہے تھے تکبیر کے ذریعہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور اللہ کو پکار رہے تھے اور یہاں پر بھی جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہے قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے یہ بھی ذات کے بارے میں اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ کی قدرت کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں تو اب یہاں پر ایک بات واضح ہو رہی ہے بخاری شریف سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہے اس کے علاوہ دلیلیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں اور جہاں تک ان کی دلیلوں کا جواب ہے یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آپ یہ یقین رکھیں علماء دیوبند کے پاس ہر ایک اعتراضات کے جوابات اور علماء دیوبند کے خلاف جو حدیثیں وغیرہ پیش کی جاتی ہیں ان کا تسلی بخص جواب موجود ہے ہاں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے علماء سے رابطہ کریں علماء دیوبند سے جواب لیں جواب دینے کے لئے علماء تیار ہیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح بات صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاحے امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی